کو نوٹس جاری کر دیا ہے دارت ریمارکس یہ کہ کوئی شک نہیں کہ ملک میں ڈیمز بننے چاہیے موجودہ صورتحال میں حکومت نے فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس نے دوران سمات دوہزار سات میں لکھے گئے مجید نظامی کے آرٹیکل وارٹر بم کا حوالہ دیتے ہوئے اسے پڑھنے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ میں کالباگ ڈیم تعمیر ریفرینڈم کیس کی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں تین ڈکنی بینچ نے کی درخواست گزار کی جانب سے موقف اکتیار کیا گیا کہ دو ہزار پچیس میں پانی کا لیول ختم ہو جائے گا ملک میں پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے جسٹس عمر عطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ کوئی شک نہیں کہ ملک میں ڈیمز بننے چاہیے کالباگ ڈیم کے معاملے پر صوبوں میں اتفاق نہیں ہے مشترکہ مفادات کومسل نے کالباگ ڈیم سے متعلق عوام کو آگہی کا فیصلہ کیا اس پر چیرمن وابٹا کو نکال دیا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کو فیصلہ کرنا ہے حکومت میں پانی کی فراہنی کو دیکھنا ہے عدالت نے کالباگ ڈیم ڈیفرینڈم درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا وفاقی حکومت ڈیم سے متعلق جواب دے دوران اس سمات مجید نظامی کی آرٹیکل کا تذکرہ بھی ہوا چیف جسٹس نے کہا کہ مجید نظامی نے دوہزار سات میں ووٹر بم کے نام سے آرٹیکل لکھا اس آرٹیکل کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں کیس کی سمات